بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو پہلے اس کی کنڈیشن چیک کرتے ہیں پہلے کے کالم کتنے ہیں ٹو کالمز ہیں اور سیکنڈ جو ہے اس کے روز کتنی ہیں ٹو روز ہیں پہلے کے کالم کتنے ہیں ٹو اور سیکنڈ جو ہے اس کے روز کتنی ہیں ٹو روز ہیں تو یہاں پر جو ملٹیپلگیشن ہے وہ پاسیبل ہے یعنی کہ پہلے کے دو کالم ہیں اور دوسرے کی دو رو ہیں تو حاصل ضرور ممکن ہے یعنی ان کو ہم ملٹیپلائے کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ پہلی کتار کو لیں گے پہلے کالم کے ساتھ دوسری کتار لیں گے پھر اس کے بعد تیسری کتار لیں گے پہلی کتار کو آپ نے پہلے کالم کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے پھر دوسرے کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے پھر دوسری کتار کو لینا ہے پہلے کالم کے ساتھ پھر دوسرے کے ساتھ پھر تیسری کتار کو لے کے پہلے کالم کے ساتھ پھر دوسرے کالم کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہے اور یہ بات یادر کیے کہ جو فرسٹ انٹری ہوتی ہے اس کو آپ نے فرسٹ کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے اور جو سیکنڈ ہے اس کو آپ نے سیکنڈ کے ساتھ فرسٹ کو فرسٹ کے ساتھ سیکنڈ کو سیکنڈ کے ساتھ اب حل کرتے ہیں جی ٹو کو ٹو سے ملٹیپلائے کیا فور آ گیا ٹھری کو ٹھری سے ملٹیپلائے کیا پلس نائن آ گیا اب اسی کتار کو اگلے کالم کے ساتھ دو کو مائنس ایک سے ضرب دیں مائنس دو تین کو صفر سے ضرب دیں تین صفر صفر ہو گیا اب ہم نے پہلی کتار کو ضرب دے لی ہے اگلے کے دونوں کالموں کے ساتھ اب اس کی باری ختم ہو گئی اب سیکنڈ کی باری ہے تو سیکنڈ میں آپ لوگ لیں سیکنڈ رو لیں گے جب سیکنڈ رو لینی ہے تو آپ نے نیچے آ جانا ہے تو سیکنڈ رو میں ہمارے پاس ہے ون کو سیکنڈ کو فرسٹ کالم کے ساتھ سیکنڈ رو کو سیکنڈ کالم کے ساتھ تو اس کی فرسٹ انٹری فرسٹ انٹری کے ساتھ سیکنڈ سیکنڈ کے ساتھ ایک کو دو سے ضرب دے دیں اور تین کو ایک کے ساتھ دو ایک بار دو تین ایک بار تین اب ہمارے پاس اگلہ ہے فرسٹ کو اپنے سیکنڈ رو کو آپ نے سیکنڈ کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو فرسٹ انٹری کو فرسٹ انٹری کے ساتھ مائنس ون تو ون کو زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے زیرو آ گیا اب اس قطار نے بھی اس کالم کے ساتھ اور اس کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کر لی ہے اب ہم اگلی قطار کی ذرف آتے ہیں تو جب آپ اگلی قطار کی باری آتی ہے تو ساتھ ہی آپ نے لیچے لکھنا ہے اس کو تیسری رو بنانی ہے اس کے لیے یعنی پہلی رو تھی اس کی فسٹ رو بنے گی سیکنڈ رو کی سیکنڈ رو بنے گی تھرڈ رو کی تھرڈ رو بنے گی تو 2 کو زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کیا زیرو آ گیا مائنس 2 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا مائنس 6 آ گیا زیرو کو مائنس 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہے زیرو آ گیا اور مائنس 2 کو زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کیا رہے تو کیا جگہ زیرو آ جائے گا اب ان کو ایڈ کر لیں اب ان کو ہم نے ایڈ کر لیا 9 میں 4 پلس کرتے 13 مائنس 2 0 3 پلس 2 5 مائنس 1 0 تو یہ ہمارا فرسٹ قویشن ہلو گیا یہاں پر ہمارے پر قویشن ہی ہے تو قویشن ہی میں آپ لوگ دیکھیں کہ یہ فرسٹ تو کالب ہمارے پاس اس کی کچھ انٹریز ہیں لیکن جو سیکنڈ ہے اس میں سارے زیرو زیرو ہیں جیسے ہم صفری کالب کہتے ہیں صفری کالب تو اب ہم اسے زیرو میٹرکس کہتے ہیں اب زیرو میٹرکس کے ساتھ ملٹیپلائے کسی کو بھی کریں تو وہ کیا ہوتا ہے زیرو مثلا آپ تھری کو ملٹیپلائے کنے صفر کے ساتھ کیا جگہ صفر آ جائے گا ٹو کو ملٹیپلائے کنے زیرو سے زیرو آ جائے گا تو اسی طرح آپ نے اس کے ساتھ ملٹیپلائے کنے گے تو وہ بھی صفری کالب ہی ہوگا ہمارے پاس مائنس ون کو زیرو سے زیرو ٹو کو زیرو سے زیرو مائنس ون کو زیرو سے زیرو ٹو کو زیرو سے زیرو اب سیکنڈ رو کے باری تو ہم نیچے آ جائیں گے ون کو زیرو سے زیرو 3 کو 0 سے 0 1 کو 0 سے 0 پلس 0 تو ہمارے پاس ہاتھ چیز 0 ہو گئی All Entries 0 0, 0, 0, 0 تو یہ ہمارا آنسر ہے اس کا اب ہم نے اس فلی قطار کو لے کے پہلے کالم کے ساتھ تو یہ جو Blue Entry Blue Entry کے ساتھ ملٹیپلائی کیا 16 آ گیا 5 کو 5 کو 4 کے ساتھ 20 آ گیا تو اسی طرح 8 کو آپ نے 5 بائی 2 اور 5 کو 4 کے ساتھ 5 کو 4 کے ساتھ 20 آ گیا نا تو اب ہم نے 8 کو minus 5 by 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا minus 20 تو 8 کو cross minus 5 by 2 2 کے ساتھ یہ 8 کٹ جائے گا 4 رہ جائے گا 4 کو minus 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا minus 20 آ گیا یہ minus 20 آ گیا یعنی کہ اس والے کو اس والے سے ملٹیپلائی کیا minus 20 اب 5 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو پلس کا 20 اب پہلی قطار کی باری ہو گئی پہلی قطار نے پہلے قطار نے پہلے قطار نے پھر دوسرے قطار کے ساتھ ملٹیپلائی کیا یہاں بھی لکھتے گئے اب دوسری قطار کی باری آئے گی دوسری قطار کو پہلے قطار کے ساتھ 6 دو پر 12 اور 4 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں minus 16 آ گیا تو 6 کو minus 5 by 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں 6 کو minus 5 by 2 2 کو 6 کے cancel ہو جائے گا 3 بات جائے گا minus 5 اسی طرح minus 5 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو minus 15 آ گیا یہ minus 15 آ گیا اور 4 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائی گیا 16 آ گیا تو اسی طرح minus 20 plus 16 minus 4 20 plus اور ایک minus کا ہے تو یہ 0 ہو گیا 16 میں سے 12 نکال دیں یعنی minus کا ہے تو یہ والی سمبل ہے جو بڑا ہوتا ہے 16 بڑا ہے اور یہ 12 چھوٹا ہے تو جنرلی جو ہوتا ہے یہ 12 پلاس والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور جو minus والا وہ چھوٹا ہوتا ہے ہم یہاں پہ entry کو صرف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ 16 ہے اور 12 ہے تو 16 بڑا ہے اس کے ساتھ جو سمبل ہوگی وہ آئی گی ٹھیک ہے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں جب ملٹیپلائی کیشن ہوتی ہے تو ملٹیپلائی کرتے وقت یہ ہوتا ہے کہ minus 3 ہے cross minus 5 ہے تو یہ اس کا کیا answer آئے گا اس کا 5 کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 15 آ گیا تو یہ کیسے آ گیا تو یہاں پہ درمیان میں کیا ہے ملٹیپلگیشن ہے تو یہاں پہ کوئی ملٹیپلگیشن درمیان میں نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو asities لکھ دیں گے تو یہاں پہ minus 16 ہے اور plus کا 12 ہے تو minus 4 اور 16 میں سے 15 نکالیں تو یہ کیا جگہ plus کا thank you so much